آج میں آپ کو تین طریقے بتاؤں گا کہ تین طریقوں سے آپ فائنل ایگزٹ کا پیپر حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جب بھی آپ سعودی ایرابیہ سے خروج نہائی جاتے ہیں فائنل ایگزٹ جاتے ہیں اپنے ملک اور آپ پلان کرتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ سعودی ایرابیہ کا نیا ویزا لگانا ہے اسی طرح اگر آپ پہلے کسی دور میں سعودی ایرابیہ میں رہ چکے ہیں ابھی آپ اپنے ملک میں رہ رہی ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے نیا ویزا لگوانا ہے تو پاسپورٹ کے ساتھ دوسرا جو اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے خروج نہائی کا پیپر آپ کے فائنل ایگزٹ کا پیپر اگر آپ کے پاس وہ پیپر نہیں ہوگا آپ کا نیا ویزا بلکل بھی نہیں لگے گا کوئی صورت ہی نہیں ہے اس پیپر کے بغیر آپ کا نیا ویزا آپ کے ملک سے لگ جائے کیونکہ سعودی ایم بیسی میں جب آپ کا پاسپورٹ جاتا ہے خروج نہائی کا پیپر ضروری ہوتا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسے پیپر ہیں جو آپ لوگوں کو کفیل بھی دے دیتے ہیں کمپنی والے بھی دے دیتے ہیں آن لائن بھی آپ لے لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فائنل ایگزٹ کا پیپر ہے فائنل ایگزٹ کا پیپر کون سا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سکرین پہ دکھا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فائنل ایگزٹ کا پیپر اگر آپ کے پاس یہ پیپر ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا آپ کے پاس کوئی بھی پیپر ہے جو آپ وزارت علمبلی کے ویب سائٹ پہ جا کے چیک کرتے ہیں اس میں خروج نہائی لکھا ہوتا ہے آپ اپنے ایبشر پہ جا کے چیک کرتے ہیں وہاں پہ خروج نہائی لکھا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو کفیل کچھ پیپر دے دیتے ہیں کمپنی والے دے دیتے ہیں اور یہ بھی کفیل کمپنی زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ آج کل سسٹم سب کچھ آن لائن ہے آپ کو پیپر کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا ویزا نہیں لگتا جب تک یہ والا پیپر میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں یہ نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ یہ پیپر ملے گا کہاں سے تو یہ پیپر آپ کا کفیل اور آپ کی کمپنی آپ کو دے سکتے ہیں وہ اپنے سسٹم سے نکال کے دے دے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر کفیل کمپنی جو ہیں وہ آپ کو پیپر دینا ہی نہیں چاہتے کچھ لوگ جو ہیں جا رہے ہوتے ہیں کفیل کمپنی کی نرازگی کی وجہ سے کچھ ان سے تنگ ہوتے ہیں اور کچھ کو ان کا کام نہیں پسند ہوتا کوئی بھی ایسی وجہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگ جو چھوڑتے ہیں بہت کم تعداد ہوتی ہے جو کفیل کمپنی کے ساتھ ہنسی خوشی جا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے کفیل کمپنی آپ کو پیپر دیتے ہی نہیں ہیں تو کفیل کمپنی آپ کو یہ پیپر دے سکتے ہیں وہ اپنے سسٹم سے نکال کے اس کے علاوہ آپ اپنی ایڈی سے کسی بھی آن لائن ویب سائٹ سے اسے نہیں لے سکتے ایک طریقہ یہ ہے کہ کفیل کمپنی آپ کو پیپر دے دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عربیہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی آپ پلان کر رہے ہیں نئے ویزا کا تو پھر یہ پیپر آپ سعودی عربیہ میں کسی دوست احباب کو بول کے کہ جوازات چلے جائیں اور جوازات جا کے جوازات کے پاس جو ایجنٹ موجود ہوتے ہیں جوازات کے باہر جو لوگل ایجنٹس ہوتے ہیں کسی کو پیسے دے کے آپ پیپر نکلوا سکتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ کس طرح کا بندہ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایجنٹ کے ساتھ کتنی بارگیننگ کر سکتے ہیں سو ریال سے رہ کر دو دھائی سو ریال تک جہاں بندہ فنس جائے وہ لے لیتے ہیں آپ سے اب چلتے ہیں تیسرا طریقہ کیا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ سروس دیتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھے فائنل ایکزٹ کا پیپر لینا چاہتے ہیں تو یہ سروس ہم آپ کو دیتے ہیں سکرین پر آپ کو ویٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے آپ یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائنل ایکزٹ کا پیپر آپ کو گھر بیٹھے ویٹس ایپ کے ذریعے آپ کو سینٹ کر دیا جائے گا میں دوبارہ سے دور آ رہا ہوں آن لنگ جتنی بھی پیپر ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہے ان پر آپ کا ویزا سٹیمپ نہیں ہوتا اب تین طریقے میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ تینوں طریقوں میں سے آپ کو جو بھی آسان لگے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اسے اپناتے ہوئی آپ فائنل ایکزٹ کا پیپر ضرور لیں ورنہ آپ کا پاسپورٹ اگر امبیسی چلا جائے گا نیویزا سٹیمپ ہونے کے لیے تو آپ کا پاسپورٹ واپس آ جائے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم